بھگوہ رنگ احرام کے مثل لباس پندت جیسے جوتے جہاں بھی نظر گمائے ہر طرف بھگوہ نظر آئے گا یہ سب مزار میں کیسے ممکن ہے یہ کون سا مزار ہے اور اس کا سلسلہ کیا ہے دیکھتے ہیں اس ڈاکومنٹری میں جنوبی اشیاء خاص طور پر پاکستان بھارت اور بنگرہ دیش میں مزار مذہبی عقیدت کی وجہ سے عوام میں ہر دل عزیز رہے ہیں ان مزاروں میں ایک مزار ایسا ہے جس کی ایک مقصوص پہچان ہے اور یہ مقصوص پہچان اس کا بھگوہ یعنی زرد رنگ میں خود کو ڈھالنا ہے سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ عام طور پر یہ رنگ ہندو مت کے پندت پہنے دکھائی دیتے ہیں لیکن یہ رنگ ایک مزار کی خاصیت کیسے بنا دی اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے پیروں کے نام بھی بہت مختلف ہیں جیسے کنگلہ پیر، انگارہ پیر اس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اس مزار کا نظریہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے ٹیم ڈی 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 ڈیو نے اس مزار پر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکے اس مزار میں داخل ہوتے ہی آپ کو ایک چھوٹا سا گمبت نظر آئے گا جس کے چار دروازے ہیں سلسلہ وارشہ کے مطابق یہ دروازے اسلام کے پہلے چار خلیفہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منصوب ہیں آج اس مزار پر حضرت پیر کنگل شاہ کی برسی منائی جا رہی ہے اس برسی پر لنگر کا انتظام کیا گیا ہے یہ لنگر تقریبا ہر مزار کی خصوصیت ہے جس میں ہزاروں مریدین کو مفت کھانا کھلایا جاتا ہے اس دربار کی مزید معلومات جاننے کے لیے ہم دربار کے گدی نشینوں کے پاس گئے سب سے اہم پویسچن جو ہے وہ یہ جو کپڑا ہے اس کا ایک جو رنگ ہے اس کے بارے میں بھی ہے کہ یہ رنگ یہ اس کی کیا اصل میں ہسٹری کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آستانہ بارہ وارس 1983 قیام میرا تعلق اس ویلے سپاہ سا بنالا پھر میں اٹھا آیاں باب صاحب دی کلام کو لو محضورت دیا میں اسی پیسہ با چھوڑتے سلسلہ وارسیہ داخل تھی ٹھیکے سے تے تلہوں گا اور سے مبارک جان رہی کپڑے دی گا حدیث بخاری جنگ بدر جب ترہ سو تیرہ سرکار نے زرد رنگ دا احرام پا کے دعا فرمائی کہ اے میرا اللہ اگر تُو نے ان ترہ سو تیرہ کو فتح نہ دی تو تیرے نام لیوہ کوئی نہیں رہے گا جب آسمان سے خوش فبری آئی تو پھر آپ نے یہ زرد رنگ اتار دیا ہمارا حاجی حافظ سید وارس علی شاہ صاحب دیوہ شریف آپ نے اس رنگ کو اپنایا اور انہی کی لڑی سے جو بھی سلسلہ بارسیہ سے آ رہا ہے اسے زرد رنگ کا احرام یا آدھا دے دیتے ہیں شہنشاہ وارس تھے یہ انڈیا سے تعلق رکھتے تھے جی انڈیا دیوہ شریف اور وہ یہاں پہ کم آئے تھے یہاں آپ تشریف نہیں لائے تھے یہاں بابا سرکار کنگلے شاہ صاحب آئے جی حافظ محمد ابو بکر حافظ محمد ابو بکر صاحب آپ کہاں سے آئے ہیں میرا تعلق چنیوڑ دینا لائے جی چنیوڑ تو آپ ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں اور آپ چنیوڑ سکنا دور سے آئے ہیں صاحب زہرہ آپ یہاں پہ آئے ہیں آپ کو سرکار کی محبت یہاں پہ کھینچ لائی ہے تو آپ ہمیں سرکار کے اس آستانے کے بارے میں اس محبت کے بارے میں جو آپ کو کھینچ لائی ہے تھوڑا سا بتائیں سرکار باوک انگلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہ دن آل میرا تعلق چنیوڑ دیویج قائم ہویا تحصیل دار دا باگ کیا لندہ ہے وہ علاقہ سلارہ روڑ چنیوڑ دے اتے ساڑے بھائی ایک آئے ہوئے ہیں نمجد علی وارسی انہ دی ایک بیٹھا کھائی اس بیٹھا کھتے میرا انہ دا آپس دیویج پہلی ملاقات ہوئی سرکار دنے عملی طورتے اتنی محبت کیتی کہ ایک دو ملاقات دے اندر ہی اسی سرکار دے گرویدہ ہوں دے مدبور ہو گئے کہ جو ہی آ رہے ہیں اس نوں محبت دے نال ہی ٹریٹ کیتا جا رہے ہیں میں کچھ ایسی بھی مطلب ہے چیزیں دیکھی ہیں کہ لوگ آئے ہیں اور انہ نے آکی گستاخیاں تک بھی کیتی ہیں لیکن سرکار نے کہ انہ دنال محبت دنال ہی جواب دیتا ہے انہ نوارا خیر انہ نوارا شرمنگیت ندامت ہوئی کہ ایس شخص سرکار دے نال مسلسل محبت کردہ آ رہے ہیں اور اسی ایدنال جڑا ہے اس قسم دے سلوک کر رہے ہیں انہ دے ایس ہک گالنے جڑا ہے اتنا متاثر کیتا کہ میں انہ دے گرویدہ ہو گیا سرکار دے سب تو بڑی گالے ہیں کہ سرکار نے جڑا بھی کلام لکھیا ہے وہ سارا عام فہم زبان دے اندر لکھیا گیا ہے ہر شخص جڑا ہے اس میں پڑے جڑا اردود دے معمولی شد بدوی رکھ دے ہے وہ بھی پڑے گا تو اس میں بھی اس کلام دے سمجھ پوری طرح آ جائے گی سرکار نے اپنے کلام دے آغاز جڑا ہے وہ حمد باری تعالیٰ تو شروع کیتا ہے اور اس تو بعد سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جڑی نات ہے او دو پہ ہے پھر سرکارہ نے اپنے جڑے مرشد ہیں انہوں نے دے شان دے وجہ منقبت لکھی ہے اس تو بعد بھی سارا کلامی سرکار دے جڑا ہے ویسے تا قرآنوں اور حدیث دے مطابق ہے او کوئی او کلام نہیں ہے کہ جدے تو رہنمائی حاصل نہیں ہو سکتی سرکار دے کلام تو رہنمائی حاصل ہو سکتی اے سرکار دے سب تو وڈا کم میں یعنی آپ نے بزرگان دین دی تعلیمات دی جڑی تشریح ہائی او اپنی یہ سارا نہیں چوڑ آئی او اپنی کتاب صدا محبت دے وجہ کر دیتا ہے کوئی بھی شخص آج دا اس چیز تو فائدہ لینے چاہوے ایک ایک شیر جڑا ہے اگر آدمی اوز دوتے عمل کر لوے اور اوز دوتے کھڑا ہو جاوے تو کافی ہے آپ کے ایک بڑی رومنٹک بھی غزلی ہیں تیری آنکھوں کو جو دیکھا تو غزل یاد آئی شائری لینے لگی جھوم کے انگڑ آئی اپنی آنکھوں سے کہو ڈوب کے دیکھیں مجھ بے دل کے دریا کی اگر ناف سکے گہرائی بابا کنگلے شاہ کی قبر پر چادر چڑھانے کے لیے تمام موجودہ پیر ایک کافلے کی صورت میں قبر تک جاتے ہیں موسیقی 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 کبر پر چادر چڑھانے کے بعد یہاں کوالی کا بھی انتظام کیا جاتا ہے موسیقی موسیقی جس میں شیر بابا کنگلے شاہ کی کتاب سدائے محبت سے پڑھے جاتے ہیں موسیقی اور آخر میں مریدین کو لنگر کھلا کر رخصت کیا جاتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی